امینا سعید ناظرین پیش خدمت ہے اپیسوڈ 4 کا پارٹ نمبر 2 I want to talk to you about this heavy duty trend چل رہا ہے Islamization all over the world مطلب جیسے میں Harvard کی teachers کو جانتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اتنے ہیٹس کار اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو آج وہ دیکھ رہی ہیں Harvard campus پر دیکھئے یہ سب Islamization وغرا is all nonsense the world has to move towards science اور یہ سب religious propaganda ہرنہ کرنا ہے یہ سب nonsense ہے ہاں but we should uphold religious freedom جس کو جو practice کرنا چاہے گا but bigotry should be uphold جن لوگوں کی بات بھی ہو سکتے ہیں اور بہت بڑے بے ایک گروپ ہو سکتے ہیں آپ کے ایک ایک امریکہ میں for example let me tell you جتنے جو ایڈیان ہیں امریکہ میں ہماریت میں وہ ہی اسی طرح کو وقتی جگہ کرتے ہیں شیر ہے تو وہ جگہ کر رہے ہیں جیسے آئیت میں ہماریت میں جو حریف کرتے ہیں مطلی کا مطلی کر سکاس دوارا ہے یہ شعور پر اپنے نری کا اپنے 만�就ئے ہیں جیسے میں گیا تھا جگہ چل رہے ہیں سپٹیمبر 2019 تُو مارچ 2020 جب آپ سے میں ملا تھا قریب چھ مہینے رہا کیاڈیفونیا میں میں نے پایا اتنا پوزرائیزیشن ہو گیا ہے میں موسٹ او دے انڈیانز ان امرکہ ہندوز سب سولیڈ بی جی پی سپورٹر ہو گیا ہے تو اس کے مطلب کی ایک طرف تو بڑے برائیت اپنے تکنیقل فیل میں جائے ویڈیوڈ ایٹ انجینیرز دوسرے طرف پولٹکس میں تیاری بنچ او ایڈیٹس خوپڑے میں گوبر بھرا ہوا وہی کومینل اویڈن بھرا ہوا ہے پوزرائیزیشن آپ کے امریکہ میں امانگ اینا رائیز اتنا ہو گیا جو میں نے پایا آپ پتہ نہیں ابھی بھی ہے کی نہیں ہے بہت اپس میں ہو گیا بہت زیادہ تو اتنا اب بتائیے آپ ہائیلی ایڈیوکیٹید اپنے کو کہتے ہیں آپ نے کہا نا کی بڑے ہائیلی کولیفائید ہائیلی ایڈیوکیٹید آپ پی ایڈی ہار ورد یہ وہ بہت 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 ایڈیوکیٹس پولٹکس سوشل سائنس کنسر میں کہتا ہوں ان کے کوپڑے میں گوبر بھرائے بھیجا نہیں ہے آپ کے نریز جو ہیں ان کے کوپڑے میں گوبر بھرائے اب وہ ہاؤڈی موڈی ہوئی ہاؤڈی موڈی ہیوسٹن میں ہوا جہاں موڈی جی کا ویلکم پندرہ ہزار آپ کے نریز آئے ان کو ویلکم کرنے کی جی اس میں موڈی جی نے کہا میں بیلوزگاری پڑتی جا رہی ہے انپلویمنٹ ریچ ریکار ایٹ ایک امت نہیں ہوئی یہ کہنے کی سب تالیاں بجا رہے تے تو یہ کیا ہے آپ کے نریز جو امریکہ میں رہتے ہیں جی ہم امسلی بانچ ایڈیٹس ہوں گے میں بھی بیری گوبر بھرائے ہوا ہے ایڈی انفیق انفیق تنکنگ سوچل تنکنگ ریا زی رو کچھ نہیں بیری میں گوبر بھرائے ہوا ہے چلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا مسلم کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی پستی میں ہے وہ کتنی ریپریشن میں ہے ایک چاروں طرف سے ان کا گھراؤ کیا ہو گیا اور کچھ ان کے بارے میں کہیں گے آپ دیکھ میں نے بتایا کہ انڈیا میں بڑا پوزرائیزیشن ہو گیا خاص کا جب سے بی جی پی پاور میں آئی دوہزہ چودہ میں ریلیجیس پوزرائیزیشن بہت ہو گیا ہے اور یہ کومینل پوزن اور بہت پھیلایا گیا ہے اور یہ صحیح ہے مسلم پہ اکسر ظلم ہوتے ہیں لنچ ہوتی ہے اور کئی طریقے سے ایٹروزیٹیز ہوتی ہیں جو کی بہت غلط ہے اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے بکوز انڈیا ایڈیو گریڈ ڈائیورسیٹی جس میں کئی مذہب کے لوگ کئی زبانوں کے لوگ کئی نسلوں کے لوگ رہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے ملک کو چلانے کا سب کو ایپوال رسپیک دو جو اکبر اکبر کا طریقہ تھا سلے اکل تو وہی پالسی چل سکتی مگر بی جو لائی ہے اس سے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے ہندوستان اور خاص کر بی جانتی ہے کہ ہم ہم کو مسلم کبھی بوٹ نہیں دیں گے تو انہوں نے سوچا کہ مسلم کو چھوڑو ہندو بوٹ 80% کو کنسولیڈیٹ کرو فوگیٹ اباؤ 16% مسلم دیو بوٹ پر اس تو ان کو درکیدار کر دیا گیا مسلم کی بی غلطی ہے جو میں بار بار مسلم سے کہتا ہوں کہ چی تم لوگ سمجھو تم لوگ اپنا پچھڑا پن چھوڑو چار چیزیں تم چھوڑنی اگر تم نہیں چاہتے تم لات کھاتے رو چونکہ جو پچھڑا ہوتا وہ لات کھاتا یہ دنیا کا حصول ہے چار چیزیں چھوڑنی ہیں شریعہ برکہ مدرسا اور مولانا اور تم کو you have to go شریعہ کہاں یہ 8th century 9th century کی کانون کیسے آج چل سکتی ہے law has to change with change of times برکہ کیسے چل سکتا موردن ورلد میں میں تو I'm in favor of compulsory ban on برکہ جیسے فرانس میں برکہ پہنے اس کو سزا ہونی چیز فائن ہونی چیز کوئی سزا ہوگی کیونکہ یہ جہالت ہے یہ ہٹائی جائے گی فیوٹیلزم has to be suppressed by force if necessary اور مولانا کہ تو ذلیم نے ابھی انہوں نے برکہ بین کر دیا بلکل بین بین کر دینا چاہیئے یہ تو بلکل جہالت ہے فیوٹیل backward practice barbaric practice بیرنگ برکہ جو اس کو support کرتے میں ان کو جاہز مانتا ہوں مگر یہ شریع اس طرح سے تو نہیں جائے گا کہ آپ کسی نے کہ اور وہ چلا گیا جس طرح ہندو تو نہیں جانے والا اسی طرح شریع بھی نہیں جانے والا جب تک کہ کوئی بہت بڑا revolution یا کوئی بہت بڑا change نہ ہو ہاں ہوئے گا اس میں ٹائم لگے گا کوئی revolution آئے گا انڈیا میں مگر دس پندرہ سال لگیں گے اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے ستر سال میں مسلمانوں کی کوئی leadership نہیں ہے انڈیا میں اس کا reason بتائیں گے اب اس کا reason ہے کہ مسلم in india are under the grip of the اچھا جو جو مولانا کہتے ہیں جس کو vote دیو اسی کو vote دیتے ہیں اور مولانا آرہ بانچ of reactionaries جی پچھڑی سوچ ہے سب کھی بلکل بیکویر فیوڈل تنکی ہے نائنٹی پسند اور نائنٹی فائی پسند مسلم آرہ انڈر دی گرف تو میں نے کہا دیکھو بلککی ساری کرپک پہ مہا سر ہوئی ہے بلککل یہ بلکل فراud ہوا ہے مسلم سماج پہ یہ مولانا نام کی جی میں پروفیت کی بہت تعریف کرتا ہوں بکار کی سپیت پیش ایسیج 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 کہ کھ لیے چین تک جاؤ سر نوری 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 تو یہ یہ آپ کا خیل ہے کہ یہ جو ہمارے علما ہیں انڈیا میں تو کیا یہ پیچھے سے بی جی پی کے ساتھ ملے ہوئے کہ کوئی آپس میں گھر جوڑ ہے دیکھیں یہ سیکریٹلی سب ملے ہوں گے میں نے بتایا کہ بی جی پی کی پولیٹی چلتی جو جو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو جاتا ہے تو یہ انڈیا ایسی ہیں اب کسے یہ سیکریٹلی بریٹی بی جی پی کے ایجنٹ ہیں تو یہ مسلم کو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو I'm on your side میں تمہارا ہی ہوں I want you to prosper and get better lives but سیکشن of مسلم میں بھاسے ہوئے برکہ شریع مدرسہ نونسن سے فسے ہوئے middle class مسلمان وہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں is it because they are afraid کہ تشدد نہ ہو جائے کو violence نہ ہو جائے ان کے خلاف کئی ڈرگتے بھی ہیں کئی ڈرگتے ہیں کہ ان کو attack کر دے ریلیس extremist مگر دیکھیں ایک چیز میں کہنا چیز ہوں ایک ہے یہاں انگیا میں ان کا نام واسیم ریزوی وہ فارمالی تب تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا یہ اور ریلیس بگیٹری بڑھائے گا یہ نہیں کہنا کہ there should be freedom of ریلی لیا قرآن ان کی ہولی بک ہے اور کہنا کہ یہ ڈیلیٹ کر تو وہ ڈیلیٹ کر یہ نہیں کہنا چیئے ہے جس کو یہ has to be repricated it appears to be liberal and modern but in fact it is illiberal it is not revolutionary but counter revolutionary اس کی کیسے دیوزگاری دور ہوگی گربت دور ہوگی مہنگای دور ہوگی بکملی دور ہوگی اس issues پہ جائیے don't talk of amending the quran and all that مگر واسیم رزوی کے بارے میں جو بات لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ he wanted to divide the sunni and the shia مگر وہ شاید سب ایک ساتھ ہوگی sunni اور shia ان کی بات چلی نہیں ٹھیک ہے تو نہیں کیا کیا اگنا میں نہیں سنا کیا اگنا یہ مسلم organization ہیں کافی بڑی organization ہیں Kerala سے شروع ہوئی ہے اور Madras اور Karnatak وغیرہ میں انہوں نے کافی بنائے and they wear a military dress میں یہ religious organization کے ساتھ خلاف چاہے RSS ہو چاہے popular front ہو they are two sides to the same point میں چاہتے آپ تھوڑی گہرائی میں جانا چاہتے ہوں 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 انڈیا کا main problem سمجھ نا چاہیے دیکھئے اس دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ دو دنیا یہ ایک دنیا نہیں ہے one is the world of the developed countries جیسے 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 آپ رہ رہی رہی ہیں USA Canada Europe Japan Australia China بھی آگیا ہے دوسری world ہے the world of the under developed countries جیسے ہمارا national objective ہونا ہے how to transform India into a developed country and bring it into the ranks of the first world کیونکہ جب تک یہ نہیں کریں گے کبھی غربات اور بیروزگاری اور مہنگائی اور بھوکمری یہ سب ختم نہیں ہوں Our national aim must be to transform India from an under developed country to a highly industrialized and highly developed country that alone can give our people prosperous lives اب یہ کیسے ہونا ہے یہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے اگر ایک historical popular movement ہوئے popular struggle for transformation of india into a developed country and that struggle has to be a united struggle but the coin is the same that is to keep india divided so that indians don't launch a united struggle for transformation of india from an underdeveloped to a developed country but simple si cheez can take the lead in leading muslims who can take the lead in leading muslims leader and i salute you i will be your next follower is existing now is is very time to have as a 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 جو ہے وہ ہندوستان میں جنمی پلی بڑی اور اسی زمین پر اس کے پر جو بنایا اور اسی زبان سے ہزاروں لاکھوں عشق و محبت کے افسان منسلک ہیں آج اس کے پر ذرا مشکل وقت آیا ہوا ہے مگر کوئی بات نہیں یہ چلا جائے گا کیونکہ یہ خوبصورت زبان ہے صرف ہندوستان کے خوبصورت زبانوں میں سے نہیں بلکہ دنیا کے خوبصورت زبانوں میں سے ایک ہے چلیں سنتے ہیں اقبال عشر کی زبان سے اردو زبان میں اردو کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں نظم حاضر کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے اردو ملاحظہ فرمائیں لیکن چاہتا ہوں کہ پورے لگاؤ اور جذباتیت کے ساتھ شریک ہو جائیں میری نظم میں اردو ملاحظہ فرمائیں اردو ہے میرا نام ملاحظہ فرمائیں میں میر کی ہم راز ہوں غالب کی سہیلی غردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا حیمیر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا حیمیر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا میں داغ کے آنگل میں کھلی بن کے چمیلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا حالین مروت کا سبق یاد دلایا اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی ہے ذوق کی عظمت کے دیئے مجھ کو سہارے چک بست کی الفت نے میرے خواب سمارے فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی بہت اچھا ہے بھئی واہ 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 بھئی کتنی نفاسہ سے کہا ہے بھا 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 اردو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی ابھی نارنگ صاحب نے بہت کچھ فرمایا اردو کے تعلق سے تمہید کی ضرورت نہیں آخری بند حاضر کرتا ہوں نظم کا کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا کیوں مجھ کو بناتے ہوتا سب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی جو ہے میرا نام میں خسروں کی پہلی ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں شکریہ